سبکرائب کریں ایجوکیشن انفو ٹی وی کو اور ساتھ بیل آئیکان کو آل کے اوپر پریس کریں ایجوکیشن سے متعلق نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلام علیکم آئیم عبدالقریب ایجوکیشن کے حوالے سے اب تک کی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں اللہ میں اکبال کے جتنا بھی نئے ٹیوٹرز ہیں ان کے لیے نیا ہدایت نامہ چاری کیا گیا ہے یونیورسٹی کی طرف سے جو کہ میں آپ لوگوں کو ڈیٹیئر سے بتاتا ہوں نمبر ایک آسائیمنٹ نمروں میں کوئی انراج خالی نہ چھوڑیں اگر طالب علم آسائیمنٹ جمع نہیں کروا سکتا ہے تو نمروں کی جگہ اے لکھیں نمبر دو برائے کرم ان طلبہ کا رول نمبر اور نمبر شامل کریں جو پورٹل میں دیئے گئے لنک کے ذریعے آپ کی فریس میں شامل نہیں ہیں نمبر تیر اگر سسٹم آپ کو بتاتا ہے کہ نمبر پہلے ہی دوسرے ٹیوٹر کے ذریعے شامل ہیں تو پھر اس آسائیمنٹ کے نمبر شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور صرف وہی آسائیمنٹ درج کرنے کی ضرورت ہے جو کہ اصل ٹیوٹر تک نہیں پہنچی نمبر چار اضافی طلبہ کی علیدہ ایوارڈ لسٹ پرنٹ کریں اور لاک ڈاؤن ختم ہونے پر اصل ایوارڈ لسٹ کے ساتھ علاقائی دفتر کو بھیجوائیں نمبر پانچ آپ کو ایوارڈ لسٹ کے ساتھ آسائیمنٹ فارم پرس برسلک کرنا ہوگے ایک فارم اپنے ریکارڈ میں رکھیں نمبر چھے ایک آسائیمنٹ فارم کے ساتھ اصل جبکہ لاک ڈاؤن ختم ہو جاتا ہے تو ڈاؤن کے ذریعے طالب علم کو واپس کرنا ہوتا ہے نمبر ساتھ پوسٹل چارجرز بل کے ساتھ یونیورسٹی ادا کرے گی نمبر آٹھ بلوں کو تیار کرنے کے لیے آن لائن بوکنگ سسٹم فارم کیا جائے گا اور جب بلنگ نظام شروع ہوگا تو آپ کو آگاہ کیا جائے گا نمبر نو آپ کا سین آئی سی آپ کا ریجسٹریشن نمبر ہے کوئی الگ ریجسٹریشن نمبر جاری نہیں کیا جائے گا نمبر دس اگر آپ کو طلبہ یا علاقائی دفتر سے تاخیر سے کوئی مشک موصول ہوتی ہے تو آپ اختتامی تاریخ تک پورٹل میں نمبرات کو ارجسٹ اور داخل کر سکتے ہیں نمبر گیارہ دس اپریل دوہزار بیس تک مکمل نمبروں کی انٹری کرنی ہے یہ تو تھی یونیورسٹی کی حوالے سے جو کہ نئے ٹیوٹرز کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں یونیورسٹی کے طرف سے اللہمہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اسے لائک کر دیں تینکس فور وچنگ اس اللہ حافظ